ہم میں اس وقت موجود ہیں تھانا سٹی چنیوٹ میں جہاں پر ایک ایسی واردات ہوئی جس میں سگے پوتوں نے اپنی دادی کو لالچ کی خاتل گیا درندہ صفت پوتوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا پہلے قتل کیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو دریا میں بہا دیا یہ سب کچھ انہوں نے کس لیے کیا کیوں کیا کیسے کیا یہ انہی کی زبانی جانتے ہیں کیا نام ہے تمہارا؟ حسن علی تمہارا؟ عادل علی عادل علی حسن علی اور عادل علی کس نے نام رکھا ہے؟ وہ پتا تھا امی کو مارو گئے ان کی؟ نہیں نہیں پتا تھا کتنے بہن بھائیو؟ چھے بھائیو ایک بہن ہے چھے بھائی ایک بہن؟ کیا کرتے ہو؟ انہی کا عقام کرتے ہیں کیا عمر ہے تمہاری؟ بائیس سال بائیس سال؟ جی اور تمہاری کیا عمر ہے؟ انیس سال انیس سال چائے کا اٹل کس کا ہے؟ اس بھائی کا عادل کو عادل کا اٹل ہے چائے کا؟ ٹھیک ہے کیا ہوا باردہ تو بتاؤ دادی کے ساتھ کیا کیا؟ پوری بات بلانی میری طرف دیکھو ہم گئے تھے جس کی دکان پر اس نے مجھے بولا کہ ادادی کو بلاؤ ادر میں نے ادادی کو بلایا پوچھا نہیں کیوں بلانا دادی کو دکان پر اس نے مجھے بلا کوئی بات کرنی ان سے اچھا دادی کام پہ رہتی تھی؟ ساتھ گلی میں رہتی تھی اچھا دادی کو بلانے گئے تم؟ نہیں سامنے گر پڑھتی تھی ادر پڑھتی تھی دادی کیا؟ وہ بچی کو چھوڑتی تھی یا آپ سبق پڑھتی تھی کس چیز کا سبق؟ قرآن پاک کا پڑھتی تھی اچھا ٹھیک ہے کیا اس تھی دادی کی؟ چھتر سال چھتر سال ٹھیک ہے دادی کو بلانے سے لے گئے؟ دادی سامنے نکلی تھی میں نے ان کو بلائے در آو پات سنو اندر آکے اچھا وہ اندر آئی انس کو اس کو میں نے پانی پلایا پانی پلا کر بھائی نے مجھے بولا کہ موہ پر ہاتھ دار ہو ہاتھ دار ہو ہاتھ دار ہے اس نے گلہ دبا دیا تم نے ہاتھ رکھ دیا سیدھا ہی ایسے صفاق در اندیو فوری طور پر ہاتھ رکھ دیا سگی دادی ہے نا تمہاری سگی اببو کی سگی امی اچھا ٹھیک ہے اس نے گلہ دبایا ٹھیک ہے گلہ دبایا دبا کر وہ مر گئی تھی اس کے بعد ہم نے بورے میں ڈالا بورے میں ڈال کر جب کتل بھی ہو گیا دادی مر گئی بورے میں ڈال دی تب بھی نہیں پوچھا کہ کیا کر رہے کونسی ایسی ضرورت تھی کہ اپنی سگی دادی کی جان لے لی پیسے خاطر ہم نے کیا ان پیسوں سے کیا کرنا تھا اس بائی نکوشکی سے کسی کی لینے دینے تھے کام مگارا چلانا تھا اچھا تو تمہیں شامل کیا ساتھ کب ایک دو دن پہلے کہا تھا اچھا کہا پہ کہا تھا کس جگہ پہ گر میں آ کر اچھا کیا کہتا اس نے کہا کہ دادی کو مارنا ان کے پاس جو بھی کچھ ہے نمو ہم دونوں بارٹ لیں گے آپس میں اچھا دودھ کا کام کرتا ہے ادھر دودھ دہیگ کا اس نے کسی کے پیسے دینے تھے کسی دودھ کے پیسے دینے تھے اچھا تو پاکے تھے گر میں بلکل کچھ نہیں مر رہا تھا کانے کو سب کچھ تھا سب کچھ تھا پھر یہ کیوں کیا سب لالچ میں آ گئی لالچ میں آ گئے اچھا کتل کر دی ہے کتل کر دی ہے وہاں پہ جی ہوتل میں لاش کو کھاں پہ لے کے گئے بائی پاس ادھر سرگوڑوڑ سرگوڑوڑوڑ بیپاس ادھر ہم نے رکھی کیسے سیف جگہ پر ادھر رکھ کر رات بارہ کو ہم بارہ مجھے ہم لاش لے کر چلے کے درہ چلاب کے پھول کے اوپر ہم نے نیچے پھینک بھی دونوں نے جی دونوں ٹھیک ہے پھر پھینک کے آکے پھینک کے آکے ہم دھر سو گئے آن پر گھر آکے سو گئے دونوں جی اس کے بعد یہ بائی دس موارم کے بعد چلا گیا پشاور اچھا یہ کڑے ساتھ لے کر چلا گیا ادھر اس نے بیچ لیا کتنے کے بیچے ایک لگ چالی ازار رو دونوں بیچ دو کڑے بالیاں نہیں بیچی بالیاں نہیں بیچی اچھا پھر پھر ادھر سے آیا ہم ادھر اس طرح وصیم صاحب نے ہمیں پکڑ لیا پکڑے گئے اس دوران پیش کیا تھا گھر والوں نے ہمیں وہ کیسے اس نے گھر والوں نے کہا تھا کہ ادھر آؤ پیش ہونا ہے دس پوچھ کر نہیں ہوں اچھا پھر وصیم نے مجھے گرفتا کر ہم نے ہمیں بند کر دی اکیلے کو جی یہ پشابت تھا یہ پشابت تھا اس ان کو پتہ چلا کہ اب بڑا بیچ پکڑا گیا میں بھی آجا ہوں اسی رات کو آگیا اسی رات کو آگیا صبح پانچ پہ ٹھیک ہے پھر پھر اس کے پیسے بگرہ تھے وہ اس نے رکھ دی کس جگہ پر رکھ دی چھپا دیئے پہلے دادی کی لاش بھی ڈونڈتے رہے ہو کتنے دن ڈونڈی دس بارہ دن ڈونڈی دس بارہ دن لاش ہی ڈونڈتے رہے ہو پیدا ہوتا ہی دیکھا ہوگا تم تو چھوٹے چھوٹے اپنی دادی کو دادی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی رنجیش تھی نہیں والد تمہارا نہیں ٹھیک سمجھتا تھا اپنی والدہ کو سب ٹھیک سمجھتے تھے پھر تمہیں کیوں تھی تنی نفرت نفرت نہیں تھی بس لالچ میں آکے ہم نے ایسا عام کیا کتل کا منصوبہ تم نے بنایا جی سر کیسے بنایا یہی بس اپنا زیورات ہم نے اس کو میں نے بولا تھا کہ اب آجا ہم آدھی آدے دادی کو مار دیں گے پیسے ہو گئے ہم آدھی آدھے کر لیں گے میں بیسے بھی دو دن کا کام کرتا ہوں سمان مگارہ ڈالنا تھا سمان ڈالنا تھا اور اس نے اس کا نہیں پتہ پہلے بھی کرتے تھے کوئی بارداتیں کٹھے ملے کیا کیا تھا تعلیم محاصل کی کیا حفظ کیا ہے قرآن پاک قرآن پاک حفظ کیا ہے کوئی ظالم ہو تم قرآن پاک کو صرف حفظ کیا ہے سمجھا نہیں کبھی قرآن پاک میں کیا تعلیم دی جاتی ہے کیا تعلیم ملتی ہے حفظ قرآن تم یہ نصیت ملتی ہے تو نہیں لی کہاں پہ عوض کیا ہے لڑی والے خوہ میں اچھا تو بس عوض کر کے وہیں پہ چھوڑا ہے ہوں کتنے بچے ہیں تمہارے کوئی نہیں بچے ہیں کرب شادی ہوئی تین منت میں تین ماہ پہلے کوئی رحم نہیں آیا ایک بار بھی نہیں سوچا کچھ اور بھی کر سکتے تھے کوئی شیطانی کا عامی کرنا تھا تو اس میں یہ نہیں آپ کو لگا کہ کوئی چوری کر لوں اس سے جانی نقصان نہ ہو دادی مارنے کا مقصد نہیں سمجھا رہا اور بھی کوئی گرج تھی دادی کے ساتھ نہیں اسے کیسے راضی کیا اس نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا اس نے دو دفعہ انکار کیا پھر میں نے اس کو منا لیا تھا اچھا کیسے منایا یہی لالت دے کے پہلے دادی کو گھر گرد تو جاتے ہوگے ساتھ ہی گھر ہے تھوڑا ساتھ دور ہے باقی ساتھ گھر ہے صحیح ہے ویسے بھی آتی جاتی تھی تو اس نے بھولایا دادی کو دادی آئی ہے شوپ پہ تو اس نے پانی بگرد پلایا ہے ہماری پلیننگ دو دن کے پہلے ہوئی تھی تو اس نے بھولایا ہے وہ آئی ہے وہ چر پہ بیٹھی تھی اس نے مو پہ ہاتھ رکھا ہے میں نے گلت با دیا ہے پھر ہم نے وہ بوری نے ماں میں ڈال کے اپنا بائی پاس کی طرف لے کے گئے ہیں دادی چیخی چوکی نہیں کوئی نہیں مو پہ ہاتھ رکھا تھا ہم نے یہ دونوں ناظرین صفاق درندے ہیں دونوں بھائی ہیں ایک کی عمر انیس سال ہے ایک کی بائیس سال ہے انہوں نے اپنی دادی کو بیرہمی کے ساتھ قتل کیا اس کی لاش کو بوری میں ڈالا پھر اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا اور اس کے بعد دریا میں بہا دیا اور پھر یہ گھر جا کے سو گئے پھر انہی کے بقول یہ کافی روز تک اپنی دادی کو تلاش بھی کرتے رہے اسی کے قاتل اسی کو تلاش کرتے رہے اچھا خیال نہیں آیا ایک بار بھی کہ میں اپنے باپ کی والدہ کو قتل کر رہا ہوں تو اس پہ کیا بیٹے گی بھائیس سوہشتانی دیماغ تھا نہیں کیا حال آیا کوئی خیال نہیں آیا زندہ تھی دادی پیار کرتی تھی جی کرتی تھی ہاں تمہیں جوان ہوئے ہوگے دادی کے تو ہم گاؤں میں چلے گئے تھے گاؤں میں چلے گئے تھے دادی سے ملے ہی نہیں کبھی نہیں آتے جاتے رہتے تھے تھوڑا کم آتے تھے ٹھیک ہے دادی کی جگہ تمہاری امی کے پاس زیبرات ہوتے اسے بھی قتل کر دینا تھا ہاں نہیں اسے کیوں نہیں مارنا تھا تو یہ تو تمہارے اببو کی والدہ تھی ہاں ایسا انسان سے گلتی ہو جاتی ہے اچھا یہ چھوٹی سی گلتی ہے معاف کر دینا چاہیے تمہیں معافی کے ہم قابل تو نہیں ہیں معافی کے بلکل قابل نہیں ہرگز نہیں ہوئی ہاں بھی بتاؤ تم نے ابگر تمہاری والدہ اپنی ماں کو بھی مار دینا تھا زیبر کے لیے نہیں تو اپنے باپ کی ماں کو کیوں مار دیا ہے ذرا ترس نہیں آیا وہ ایک بزرگ خاتون جس کی عمر جو ہے پجتر چھتر سال کے قریب ہے کیا بتاتے ہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد کیا انسان کو کس طرح کا بن جانا چاہیے اچھا انسان بننا چاہیے اچھا اس لئے شیطانی چرخہ تھا انسان سے گلتی ہو جاتی ہے کون سا شیطانی چرخہ جب پتہ نہیں چلا ادھر ہم جی کر رہے ہیں پتہ نہیں چلا ہمیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو نہیں پلاننگ کی ہے اس ٹیم اس کے بعد سو بھی گئے ہو قتل کرنے کے بعد پھر لاش بھی ڈونڈتے رہے ہو کیا کرتے رہے ہو لاش بھی ڈونڈی ہم اچھا نہیں ملی تھی نہیں ملی تھی تو تمہیں تو پتہ سکت تمہیں کیوں نہیں ملی تھی لاش درامے وزی کرتے رہے ہو جی ساتھ پراد کرتے رہے ہو جی تو وہ قرآن پاک کہاں پہ جو عوض کیا تھا اس بکر یاد ہی نہیں تھا یاد ہی نہیں تھا جی کیا سزا ہونی چاہیے ہم معافی کے قابل تھے ہم نہیں ہیں ہاں پھر بھی معافی ہونی چاہیے معافی کے قابل نہیں ہیں چھوٹی سی بچی اس کی طرف سے اچھا وہ چھٹی بچی کا خیال آ رہا ہے وہ جو بزرگ خاتون تھی تمہاری دادی اس کا ذرا نہیں خیال آیا اسے قتل ہی کر دیا ہے اس وقت تو خیال نہیں آیا تھا بعد میں خیال ٹھا لگ رہا ہے ہمیں نہیں کرنا تھا یہ بہلا نہیں کرنا تھا یہ بہلا کیا کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے تھا ان کی عمر اتنی تھی کہ بس ایک دو سال میں اگزر جائے گی اس لیے مار دیئے نہیں لالچ میں آکر ہم نہیں تم نے کیا کرنے تھے پیسے کہ اس نے تو اپنا کارو بار اس کا بند ہو رہا تھا کم ہو رہا تھا بڑا ڈسٹروب ہو رہا تھا تم نے کیا کرنے تھے پیسے یہ ہے یا آپ نے کوئی اپنا کاروبار کریں گے کون سا ہفرنیچر کا کاروبار کس کا کام پہ کر رہے تھے کاروبار کر رہے تھے ملازمت bump سالجی کے پاس تھے انہیں هاں سوادھی کے پاس تھے ملازمت کرتے تھے کسی کے بعد اپنا کاروبار کرنا تھا جی ذیدی کو قتل کر کے اس کا زیور چھین کے اپنا کاروبار کرنا تھا اور اپنی بچی جو تین ماہ کی ہے اسے وہ حرام کی کمائی سے پالنا تھا کیسی اس کی پروریش ہونی تھی غلط ہونی تھی تو کیا بننا تھا اس نے جیسے ہم نے کیا ہے وہ کالا ہمارے ساتھ جیسے ویسے ہی کرے گی جیسے ہم نے کیا ہے تم نے بھی اپنے بچوں کی پروریش کرنی تھی جو ابھی آنے تھے جی کیا کوئی شرمندگی ہے دادی کو زیور کی خاطر لالت کی خاطر قتل کرنے پر اس کی لاش کو دریا میں بہانے پر اس کے بعد درامے بھی کرتے رہے ڈونڈتے بھی رہے کوئی شرمندگی ہوئی بہت زیادہ ہوئی کب کس ٹائم ہٹ ٹائم ہوتی رہی ہے